اسلام علیکم میں ہوں محمد حریص آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی ایس نیو بکنوائل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹ موڈیول 5 کے یونٹ نمبر 3 کو سولو کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے سولو کروں گا بلکل لائیو آل ایکٹیوٹیز اور فائنل قویز کو تو بینہ ٹائم زیادہ کیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ٹیپ کر لیں میں جیسی مزید یونٹ 6 تاک کی تمام ویڈیوز اور فائنل قویز کے کیسٹنز کو انٹیل کے ہم سارٹیفکیٹ ڈاؤنڈوڈ کریں تمام کی تمام ویڈیوز کو ٹیٹوریلز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے تو یونٹ نمبر 3 کی بات کریں تو ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ میں اس کا جو فوکس ہے اس کے جو آؤٹ کامز ہیں ایریاز آف لرننگ ہیں جتنی بھی اس کے اندر ویڈیوز آئیں گی یا پی ڈی ایف فائلز آئیں گی میں فی الحال ان کو ڈسکس نہیں کروں گا اور ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ جب آنے والے دنوں میں میں ان یونٹس کی اوورویو یا سمری ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا تو ان کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ابھی ہمارا فوکس ویڈیو کو چھوٹا رکھنا ہے میں صرف ایکٹیویٹیز کو آپ کے سامنے سول کروں گا پہلی ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس چیک لیسٹ کی اس کے اندر ہم نے اپنی رائے دینی ہے اس کے گریڈ کوئی بھی نہیں ہے تو جونسا پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو کلاس روم ہے جو آپ کی کمرہ جماعت ہے اس کے اندر اپلیکیبل ہے آپ کے اندر وہ ابیلیٹیز ہیں آپ وہ پوائنٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر دو جو بوکسز تھے ان کو اپنی چھوڑ کے باقی سب کو چیک آؤٹ کر دیا تو اس کے اندر ہمارے پاس گریڈنگ نہیں تھی ٹو مینٹس فورٹی سیکنڈ مجھے اس کو سول کرنے میں لگے تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آنسر ہے کریکٹ لیکن یہ اس کے اندر ایشو کوئی نہیں ہے جونسا آپ کو اپشن ٹک لگے اپلیکیبل لگے آپ اس کو جو ہے ٹک کر سکتے ہیں میں نے دو سے تین بوکسز کو اپنی بھی چھوڑا تو نیکسٹ موف کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم سول کرتے ہیں اسیسمنٹ یہ کیا ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ٹرم کو ایزا رائٹ آنسر سیلیکٹ کریں گے سیکنڈ کوئیشن کے اندر ہمارے پاس کریکلم اوبجیکٹیوز ہے تو لک ایٹ دا ایمز آب دا کریکلم آر دے اینی ایریاز ویر یور کلاس آر نوٹ اچیوینگ رائٹنگ دا اوبجیکٹیوز تو اچیوینگ یا رائٹنگ میں سے ہم اچیوینگ کو جو ہے سیلیکٹ کریں گے اس سیلیکٹ لینے کے بعد ہم نیکسٹ پر ٹیپ کر دیں گے کوئیشن نمبر تھری ہے اس کی سٹیٹمنٹ لونگ ہے اس کو بھی میں سکیپ کروں گا تو آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر ریٹ کر لیں اس کے اندر ہم کونفیڈنٹ کو ایزا رائٹ آنسر سیلیکٹ کریں گے تو سٹیٹمنٹ کو ایک بار ریٹ لازمی کریں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کوئیشن نمبر فور کے اندر ہمارے پاس رائٹنگ اور ریسرچنگ میں سے ہم نے رائٹنگ کا جو اوپشن ہے اوپشن نمبر اے رائٹنگ اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور نیکسٹ پر ٹیپ کر دینا ہے اچھے نمبر فائف ہے ہمارے پاس کومن میسٹیکس تو اس کے اندر think about the vocabulary or grammar your students often get تو اس کے اندر ہم وہ جو wrong کرتے ہیں ہمارے سٹیڈنٹس اس کو فوکس کریں گے تو language to be recycled out of the language points the course has covered یا omitted تو جو انسا ہم نے course cover کیا ہوتا ہے ہم اسی کو کنسیڈر کریں گے جس کو ہم نے چھڑوا دیا ہے اس کو ہم جب revision کروائیں گے یا recycling کروائیں گے تو اس کے اندر بھی نہیں discuss کریں گے یہ ہمارے کچھ options تھے جن کو میں نے ابھی select کیا اور اب ہم اس کو ہم submit کریں گے تو میں سبھی پی ڈی ایف فائلز کو ویڈیوز کو skip کروں گا اور بعد بعد یہی کہ آپ میرے آنے والے دنوں میں جو summary یا overview کی ویڈیوز ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا جو notification ہے timely اب تک پہنچ جائے تو آپ چینل کو subscribe کر کے bell icon پر tap کر لیں تو یہ بھی مارے پاس پی ڈی ایف فائل ہے اس کو just میں آپ کے سامنے show کر رہا ہوں open میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ ہماری جو training کی sequence ہے وہ disturb نہ ہو اور ہم ایک ترطیب کے ساتھ چلیں اسی طرح اب ہمارے پاس یہ ایک آڈیو ہے جس کو میں play نہیں کروں گا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو copyright کا issue آسکتا ہے دوسرا جو وہ آڈیو ہے اس کے لیے مجھے 14 second کا جو اس کے اندر ایک clip ہے 19 second کا یہ تھرڈ clip ہے sound کا یہ جو چھوٹا سا پارٹ ہے یہ ہماری ویڈیو کو تھوڑا length ہی کرے گا تو just میں نے اس کو اپنے طور پر سن لیا آپ اس کو سن کے تو آگے ہمارے پاس تین آڈیوز تھیں تو تین ہی questions آئیں گے تو question number 1 کے اندر ہمارے پاس جو page number 47 ہے اس کو ہم as a right answer select کر لیں گے تو question number 1 کے بعد ہم question number 2 کی جانے move کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس آپ نے statement کو read کر لینا یہ والا question جو ہم نے second sound کو سنا تھا اس سے related ہے تو ہم نے page number 33 کو as a right answer جو ہے select کرنا ہے اور sound number 3 جو تھا sound کی جو file 3 تھی unit 3 میں تو اس کے اندر ہم right answer جو ہوگا وہ c ہوگا page number 76 تو تینوں ہم نے questions کو check out کر لیا ان کے answers کو tap کیا اب ہم submit کریں گے اور اپنے grades کا wait کرنے کے بعد next activity کی طرف move کریں گے time taken 2 minutes grades full top full تو اب ہمارے پاس consolidation یہ آپ re-attempt quiz blue دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے کوئی mistake ہو جائے تو یہ final quiz نہیں ہے in between the unit quiz ہے تو آپ اس کو re-attempt کر سکتے ہیں آپ کے پاس 3 chances ہیں ابھی ہمارے پاس یہ کچھ words ہیں اصل word ہمارے پاس athletic ہے اور اس سے related ساتھ میں کچھ words لکھے ہیں آپ نے بتانا ہے ان میں سے سیلیکٹ کر لیں گے کیونکہ ان سب کی فیملی ایک ہی ہے یعنی کہ شروع کے جو لفظ وہ سب کے اندر سیم ہیں ابھی ہمارے پاس fit ہے اور اس کا opposite lazy ہوتا ہے sporty ہم option number a کو سیلیکٹ کریں گے words and opposite یعنی کہ یہ statement best fit ہو رہی ہے اس picture کے ساتھ ابھی ہمارے پاس ایک list دی گئی ہے tall fat athletic well built slim skinny stocky یہ مطلب سارے کی خصوصیات ایک athlete کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہمارے پاس option number record vocabulary in termatic list والا option آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اب آگے ہمارے پاس ایک sentence ہے my cousin does well at volleyball تو اس کے اندر ہمارے پاس سینٹینس کی فارم میں ہے تو ہم option number d select کر لیں گے تو اسی طرح question number five ہے اس کے اندر ہمارے پاس شروع کے جو ورڈ وہ سیم نہیں ہے اس کے اندر ہم option number d as a right answer select کر گے تو یہ ہمارے ویڈ کرتے ہیں اپنے گریئر کی لوڈنگ کا ابھی net کے اوپر بہت سی pdf files گردش کر رہی ہیں انہیں unit کے solution سے related لیکن ان کے اندر جیسے یہ میں نے آپ کے پاس ایکٹیویٹی solve کیا یہ ان کے اندر absent ہے بہت سے ان کے اندر errors بھی مجھے ملے ہیں تو ویڈیو کے اندر یہ فائدہ ہتا ہے کہ آپ step by step ہر چیز اپنے سامنے live دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو چانس ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے آگے مارے پاس pdf فائل ہے اس کو آپ کے سامنے open کروں گا open کرنے کے بعد ہم back پر جا کے اپنی next activity کو solve کریں گے لیکن یہ pdf فائل کو اگر آپ read نہیں کریں گے تو آپ next activity کی سامنے نہیں آئے گی آپ اس کو solve نہیں کر پائیں گے تو میں نے اس کو ویڈیو کو پاس کر لیا تھا اس possible as much تو اس کو میں مزید بھی discuss کروں گا اپنی overview کی ویڈیو میں تو اب یہ statement میں آپ کے سامنے read نہیں کروں گا تاکہ ویڈیو کی length as usual کم سے کم رہے آپ اس کو ویڈیو کو روک کر سکرین سے drop down menu آپ کو پک کریں اور اپنے پاس سکرین کے اوپر اس کو drop down menu میں سیلیکٹ کر کے as a write answer submit کر دیں تو ہمارے پاس یہ activity بھی solve ہوئی اور ہم اپنی next activity کی طرف move کرتے ہیں میرے خیال سے جو بھی higher authorities ہیں یا تو ان سے کوئی mistake ہوئی ہے تو اب میں اس کو بات کو stop کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک activity ہے جس پاس question paper کا set دیا گیا ہے تمام کی تمام books کا اس کے اندر 37 pages ہیں یہ PDF فائل آپ کو ریڈ کلر کا جو لوگو آتا اس شکل میں نہیں ملے گی ایک چھوٹا سا بیلو کلر کا پیک کا لنک ہوگا اس کو میں ویڈیو میں سکیپ کر گیا ہوں لیکن اسی ایکٹیویٹی کے پیچھے آپ کو لنک نظر آجائے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو گوگل ڈرائیو سے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو کر مل جائے گی تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس فائل کے اندر کس طرح سوال دیئے گئے تھے ریٹن رسپونس لیبل ڈائیگرام ٹھیک ہے ملٹیپل چوائس کچھ رائٹ رسپونس لیٹر اور میک سنٹینس فروم گیون ورز یہ پانچ اوپشن ہے یعنی ان پانچ قسموں کے سوالات اس پیک کے فائل آس کے اندر دیئے گئے ہیں تو ان کو آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہ کہہ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا ابھی ہو چکا ہے تو نیکس ہمارے پاس ایکٹیویٹی اوپن ہو چکی ہم نے بتانا ہے کلیرلی یا کوککلی تو اس کے اندر ہم کلیرلی کو سیلیکٹ کریں گے اسی طرح لیرنر سکین گین مارکس ایزلی بائی پوٹنگ ایڈریس یا ویدر اس کے اندر ہمارے پاس ویر جو ہے وہ سویٹیبل آنسر ہے اس کو ہم سیلیکٹ کرنے کے بار نیکس پر ٹیپ کر دیں گے پوٹنگ پوٹنگ ریسپونس سنٹینس یہ وہی پانچ باتیں جو پیچھے آپ پی دیف فائل میں ڈسکس کی اور انہی پانچ بات پر ہم نے ٹک بھی کیا تھا اور انہی سے ریلیٹیڈ اب ہمیں نیکس ایکٹیویٹی میں پوچھا جا رہا ہے تو لیبل پکچر و ڈائیگرام اس کے اندر مارے پاس بریلینٹ آئے گا تو ہم نے سویٹ ایبل کو ہی دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس پانچ کے پانچ جو پوائنٹ چیکلیس which means we have a sigh of relief at the end of this unit 3 تو اس کے بعد مارے پاس ہوگا یہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں کی تھی آپ اپنی پسانس جون سا اب میں نے ایک بوکس کو ایمٹی چھوڑا شروع میں میں نے 2 سے تین بوکس کو ایمٹی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے خود ہی اسیس کر کے خود ہی آپ کو بتانا ہے نہ کہ ڈیویلپرز کو نہ ہی یہ جو ایپ کے جو بھی رولرز ہیں اچھا بھی کوئیز آگیا تو اگر آپ سے کوئی زبانی سوال پوچھا جائے تو آپ فورا جواب دے دیں گے ایسا نہیں ہم سٹیٹمنٹ کو فالس کریں گے اس میں آپ نے گھر سے دیکھ نا ہے لرنرز کو کلک نہیں کرنا بلکہ ارنرز کو کلک کرنا ہے کیونکہ رویین کی بات ہو رہی ہے آپ نے ارنرز کو کلک کرنا ہے لرنرز کو کلک نہیں کرنا کوئیشن نمبر تری ہے انٹر لیوی can can only be used to revise english تو can only یہ جو only کا word ہے اس سٹیٹمنٹ کو روم کر دیں گے a word family is a set of words which have the same root یہ root آئے گا بھی میں شروع میں آپ کو بتایا تھا جن کا شروع رن رن رننگ اس طرح کے شروع دو تین سپیلنگ سٹار جن کا سیم ہو وہ root کے اندر آتے ہیں تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اور سمیٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری محنت کیا ہے سات منٹ 33 سیکن لگے 10 out of 10 4 out of 4 تو یہ ہمارا قویز بھی فائنل قویز جو تھا سول ہو گیا یہ آپ دوبارہ سے چیک کاؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ایک ویڈیو تھی جس کو میں جلد جلد سے آپ کے سامنے پیش کیا کوشش کی کہ ویڈیو کی لنگ زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ٹیپ کر دیں تاکہ میری بھی حصلا افضائی ہو تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں ہوں محمد حاریس اللہ حافظ اور اس کی جو پرسن تیجتی وہ آپ چیک کر لیں